میں اتفاق پر یقین نہیں رکھتی میں خدا کی آگاہی پر یقین رکھتی ہوں میں ایک کٹر مسلم گھرانے میں پیدا ہوئی اور خدا کا میرے لیے ایک بہت ہی حیرت انگیز منصوبہ تھا لیکن میں اپنی زندگی کو خطب کر دینا چاہتی تھی یسیو نے اپنا آپ مجھ پر ظاہر کیا اور مجھے نئی زندگی تھی اور اگر آپ میرے ساتھ دعا کریں اور میرے ساتھ یقین کریں تو خدا آپ کو آج نئی زندگی دینے کے لیے تیار ہے یسیو مسیح حقیقت ہے وہ زندگی بدل دیتا ہے وہ قسمت بدل دیتا ہے اور وہ قوموں کو بدل دیتا ہے اور وہ قوم دنیا کو بدل دیتی ہے ہلو میرے عزیزو میرا نام عشق آبلہ ہے میں ترکی میں پیدا ہوئی اور وہیں بڑھی ترکی ایک مسلمان ملکہ اور میں ایک کٹر مسلمان تھی لیکن یسیو مسیح نے مجھے تبدیل کیا اس نے مجھے چھوا اور تبدیل کیا میری منزل میرا دل میری زندگی کو ایک بہت مکمل طریقے سے اور آج میں بہت ہی پرچوش ہوں اس زندگی سے جو اس نے مجھے دی اور میں اس امید کو جو اس نے مجھے دی ہر ایک کو بتانا چاہتی ہوں آج میں آپ کے ساتھ کلام کا وہ حصہ شیئر کرنا چاہوں گی جو مجھے بہت پسند ہے اور میں یسیو کے نام میں دعا کرتی ہوں اور پاک روح آپ کو سمجھ بکشے گا آپ کے دلوں کو چھوے گا اگر آپ ایماندار ہیں تو آپ اس کلام کو اس مرتبہ ایک مختلف انداز سے دیکھیں گے اور اگر آپ مسیح کو نہیں جانتے آج آپ کلام کے اس حصے کے ذریعے آپ اسے گہرے طریقے سے جان سکیں گے بہت ہی خاص اور حقیقی انداز میں یہ ایمال تین ہے پترس ایک لنگڑے بھیکاری کو تندرست کرتا ہے پترس اور یوہنہ دعا کے وقت یعنی تیسرے پہر حیکل کو جا رہے تھے اور لوگ ایک جنم کے لنگڑے کو لا رہے تھے جس کو ہر روز حیکل کی اس دروازے پر بٹھا دیتے تھے جو خوبصورت کہلاتا ہے تاکہ حیکل میں جانے والوں سے بھیک مانگے جب اس نے پترس اور یوہنہ کو حیکل میں جاتے دیکھا تو ان سے بھیک مانگی پترس اور یوہنہ نے اس پر غور سے نظر کی اور پترس نے کہا ہماری طرف دیکھ وہ ان سے کچھ ملنے کی امید پر ان کی طرف متوجہ ہوا پترس نے کہا چاندی سونا تو میرے پاس ہے نہیں مگر جو میرے پاس ہے وہ تجھے دیے دیتا ہوں ییسو مسیح ناصری کے نام سے چل پھر اور اس کا دہنا ہاتھ پکڑ کر اس کو اٹھایا اور اسی دم اس کے پاؤں اور ٹکھنیں مضبوط ہو گئے اور وہ کود کر کھڑا ہو گیا اور چلنے پھرنے لگا اور چلتا اور کودتا اور خدا کی حمد کرتا ہوا ان کے ساتھ حیکل میں گیا اور سب لوگوں نے اسے چلتے پھرتے اور خدا کی حمد کرتے دیکھ کر اس کو پہچانا کہ یہ وہی ہے جو حیکل کے خوبصورت دروازہ پر بیٹھا بھیگ مانگا کرتا تھا اور اس ماجرے سے جو اس پر واقع ہوا تھا بہت دنگ اور حیران ہوئے ہم دیکھتے ہیں یسو مسیح کے شاگردوں کے ذریعے اس کی موت اور جی اٹھنے کے بعد وہ یسو مسیح کے کام اور اس کی قوت کا خیال رکھ رہے ہیں کیا آپ اس طریقے سے نہیں چلنا چاہیں گے مجھے یاد ہے جب میں ترکی کا دورہ کر رہی تھی میں بہت سے بھیکاریوں کو دیکھ رہی تھی اور اس وقت میں ملک سے باہر رہ رہی تھی اور اپنی نجات کے بعد جب کبھی بھی میں وہاں جاتی میں نے لوگوں کا مشاہدہ کرنا شروع کر دیا جو سڑکوں پر بھیگ مانگتے تھے اور میں نے دیکھا چھوٹے بچوں کو جوتوں کے بغیر ننگے پاؤں پیتل چلتے اور کار کی کھڑکیوں کو کھٹ کھٹاتے ہوئے اور پیسے مانگتے ہوئے میں نے یہاں تک کے ماں کو بھی دیکھا اور بہت سارے خانہ بدوشوں کو بھی جو سڑکوں کے کونوں پر بیٹھے ہوئے تھے بچوں کو اٹھائے ہوئے ان میں کچھ نے ایسے بچوں کو اٹھا رکھا تھا جو مازور تھے اور میرے والد نے کہا جب میں ان کی طرف بہت توجہ دے رہی تھی میں جذبات سے بھری ہوئی تھی اور اس وجہ سے میں رو رہی تھی اور انہوں نے کہا ان میں سے کچھ نے اپنے بچوں کو مازور کیا تھا یہ ان کا پیشہ تھا بھیق مانگنا اور یہاں اس کلام میں ہم یہ دیکھتے ہیں خدا کے دو بندے کسی ایسے کے پاس جاتے ہیں جیسا میں ان لوگوں کو دیکھ رہی تھی اور فوراں بھیکاری نے پیسے مانگے کہ یہ اس کا پیشہ تھا اس کے پاس اپنی زندگی کے لیے کوئی اور منصوبہ نہیں تھا وہ رت کیا ہوا ہے ہر کوئی اس کو حیرانگی سے دیکھتا ہے وہ اپنی جگہ جانتا ہے اور اگر کوئی ہر صبح اسے ہیکل میں لے کر آتا ہے تو وہ دوسری لوگوں کے لیے ایسا کرتا ہے جیسے میں نے مشری کے وسطہ میں اور دنیا کے بہت سارے ممالک میں میں نے دیکھا ہمیں نظر آتے ہیں بھیکاری خاص طور پر غریب ممالک میں جو پیسے مانگتے ہیں یہی ان کی زندگی ہے اور وہ اس سے بہتر کچھ نہیں جانتے شاید کوئی بھی ان پر نظر نہیں کرتا کوئی ان کی پرواہ نہیں کرتا وہ ایسے ان کی طرف دیکھتے ہیں جیسے وہ نظر نہ آتے ہوں اور مجھے یاد ہے ایک آندان میں میری ایک رشتے دار ہے جب میں نے انہیں دیکھا اور میں گھار آئی میری آنکھیں بلکل سرخ تھیں رونے کی وجہ سے اور اس نے کہا جو میں کرتی ہو تم بھی کرو عشق کوشش کرو کہ ان کی طرف نہ دیکھو ان پر دھیان مت دو کیونکہ اگر تم ان پر دھیان دوگی تم ان کی طرف دیکھو گی یا تم افسردہ ہو جاؤ گی اور پھر یہی ہوگا لہٰذا میں نے کوشش کی کہ نہ دیکھوں لیکن بہرحال جب آپ کے دل میں زندہ خدا رہتا ہے اگر آپ کے دل میں یسو مسیح بستا ہے تو آپ کے پاس رحم ہے آپ چیزوں کو اس طرح نہیں دیکھتے جس طرح وہ ہیں لیکن جس طرح وہ ہونی چاہیے جب میں اپنے بدترین مرحلہ پر تھی اور میں نچلے مرحلہ پر تھی اور میں گنہگار تھی اور میں ابھی بھی ہوں اور ابھی بھی ہوں یسو مسیح کے بغیر جب میں اس سطح پر تھی اور خدا نیچے دیکھ رہا تھا اور مجھے دیکھ رہا تھا اور وہ مجھے اس طرح نہیں دیکھ رہا تھا کہ میں کون تھی وہ دیکھ رہا تھا کہ مجھے کیا ہونا چاہیے تھا یہ ہے وہ یسو جو ہمارا مالک ہے اور وہ فقیر جس کی کوئی پرواہ نہیں کرتا تھا کوئی اہمیت نہیں دیتا تھا اور کوئی بولتا بھی نہیں تھا پترس اور یہونا نے اس کی طرف دیکھا اور پترس نے کہا ہماری طرف دیکھو کیوں؟ ہماری طرف دیکھو یہ میری یہ میری توضیح ہے کیوں؟ ہماری طرف دیکھو کیونکہ کیا ہم امیر نظر آتے ہیں وہ کہنے کی کوشش کر رہا ہے نہیں ہم خدا کے خادم ہیں ہمارے خزانے اس دنیا میں نہیں ہیں ہمارے پاس دنیاوی خزانے نہیں ہیں ہماری طرف دیکھو کیا ہم امیر ہیں؟ کیا تم امیر آدمی دیکھ رہے ہو؟ تم پیسے مانگ رہے ہو؟ یہ ایک بات ہے جو پترس کہنا چاہ رہا ہے ہماری طرف دیکھو کیونکہ ان کی تمام زندگی وقف ہے یسو مسیح کی بڑی کٹائی کے لیے یہی ان کی زندگی ہے وہ یہ پیسے کے لیے نہیں کر رہے وہ یہ شہرت کے لیے نہیں کر رہے وہ یہ اس لیے نہیں کر رہے کہ ان کا نام تمام دنیا میں طاقتور جانا جائے نہیں کیونکہ مدرجہ زیل عبارت جو پترس نے کہی ہمیں بتاتی ہے وہ کیا کوشش کر رہے ہیں؟ وہ کوشش کر رہے ہیں ایک نام کو مشہور کریں ایک شخص کو تمام دنیا میں پہچانا جائے یہ ان کا جنون تھا چنانچہ وہ کہتے ہیں ہماری طرف دیکھو اور بھیکاری ان کی طرف دیکھتا ہے وہ کچھ پانے کی امید میں ہے وہ ان سے پیسے پانے کی امید میں ہے اور پترس کہتا ہے میں یہ حصہ بہت پسند کرتی ہوں اور میں اسے بہت مرتبہ استعمال کرتی ہوں وہ کہتا ہے چاندی سونا تو میرے پاس ہے نہیں لیکن جو میرے پاس ہے وہ تجھے دیے دیتا ہوں جو میرے پاس ہے میں تمہیں دیتا ہوں واحد چیز جو میرے پاس ہے تمہاری ہو سکتی ہے میں لے سکتا ہوں اور تم لے سکتے ہو اور وہ لے سکتا ہے اور جس کسی کو بھی آپ جانتے ہیں لے سکتا ہے جو میرے پاس ہے چاندی سونا تو میرے پاس ہے نہیں کیونکہ ایک شخص دو مالکوں کی حدمت نہیں کر سکتا میرا ایک مالک ہے میری ایک سرمایہ کاری ہے اور وہ سرمایہ کاری اس دنیا میں نہیں ہے وہ سرمایہ کاری آسمانی ہے یہ کہیں اور ہے کیونکہ میں اپنی آنکھیں لگاتا ہوں اس پر نہیں جو نظر آتا ہے بلکہ اس پر جو نظر نہیں آتا جو عبدی ہے یہ وہ ہے جہاں وہ اپنی روحانی چال میں تھے اگر آپ ایک مسیحی ہیں میرے عزیزوں میں آپ کو دعوت دیتی ہوں اگر آپ کو اس اصول کا نہیں پتا ییسو کے ساتھ چلنے کا مسیح کی خدمت کا میں آپ کو دعوت دینا چاہتی ہوں کہ اپنی آنکھیں صحیح چیز پر لگائیں اور اگر آج آپ یہ پروگرم دیکھ رہے ہیں اور اگر آپ مسیح کو نہیں جانتے یا آپ اسے ایک نبی ایک آدمی ایک مجیوسی جو ایک مرتبہ ہوا کرتا تھا یا ایک دیوانے کے طور پر بھی اگر آپ اسے اس طرح سے جانتے ہیں آج میں آپ کو دعوت دے رہی ہوں کہ سوال کریں ییسو کون ہے ییسو حقیقت میں کون ہے لیکن پترس اور یہ ہونا جانتے ہیں کہ ییسو کون ہے کیونکہ وہ پہلی مرتبہ سے ہی تو جربہ رکھتے تھے ایک مچھلیاں پکڑنے والا تھا اور ییسو نے کہا آہ اور میرے پیچھے ہو لے اور اس نے اپنا جال اپنے بھائی انتریاز کے پاس چھوڑ دیا اور اس نے کیا کیا تھا اس نے ییسو مسیح کی پیروی کی اس نے اس کا انکار کیا اور پھر کیا ہوا اس دن وہ ایک نئی مخلوق بن گیا وہ انجیل کی منادی کرنے والا بن گیا ایک فقیر کے سامنے کھڑے ہوئے وہ کیا رہا ہے ہماری طرف دیکھ اب پترس ایک انسانی روحوں کا شکار کرنے والا ہے وہ مچھلیاں پکڑنے والا نہیں رہا وہ انسان کو شکار کر رہا ہے بچا رہا ہے روحوں کو بچا رہا ہے ییسو مسیح کے لیے وہ کہتا ہے چاندی سونا تو میرے پاس ہے نہیں آج شاید آپ کو شفا کی ضرورت ہے شاید آپ اپنے ڈرائنگ روم میں بیٹھے ہوں اور آپ کا دل بوجھل ہو کیونکہ آپ کو ڈاکٹر کی ریپورٹ ملی ہے یا آپ کا ٹیسٹ آپ کا ٹیسٹ ہونے والا ہے کہیں پر کوئی چھوٹا سا ذرہ ہے اور آپ سوچ رہے ہیں کیا اگر کیا اگر کیا آپ کیا اگر کے ساتھ زندہ رہنا چاہیں گے آج خدا آپ کو اس کیا اگر سے آزاد کرنا چاہتا ہے کیا ہوگا اگر میں کرایا ادا نہ کر سکو کیا ہوگا اگر میری نوکری چلی گئی کیا اگر ہماری روح کا دشمن خوف پیدا کرنا چاہتا ہے آپ کے دلوں میں ہمارے دلوں میں لیکن اس خوف کے برعکس ایمان ہے جب آپ میں ایمان ہے آپ بتا سکتے ہیں کیا اگر یہ چاندی سونا تو میرے پاس ہے نہیں لیکن جو میرے پاس ہے یسو مسیح کے نام میں میں حکم دیتی ہوں اس کینسر کو کہ غائب ہو جائے میں حکم دیتی ہوں اس اس ذرے کو کہ آپ کے بدن کو چھوڑ دے یسو مسیح ناصری کے نام سے جو کل تھا آج ہے اور ہمیشہ رہے گا میں اختیار کے ساتھ بولتی ہوں اپنی زندگی کے لیے اپنے بچوں کے زندگی کے لیے آپ کی زندگی کے لیے چاندی سونا تو میرے پاس ہے نہیں لیکن یسو مسیح ناصری کے نام سے چل پترس اس بیکاری سے کہتا ہے اور نہ صرف وہ یہ کہتا ہے وہ اس کو اس کے ہاتھ سے پکڑتا ہے اور اسے چلاتا ہے اور ہر کوئی یہ دیکھتا ہے اور حیران ہوتے ہیں یسو مسیح کے موجزے پر وہ حیرانگی میں ہے کچھ عرصے پہلے میں کانفرنس میں تھی اور وہ بہت ہی سجی ہوئی جگہ تھی اور وہاں پر موجود لوگ آلہ عہدوں اور بڑے ناموں اور اختیارات والے تھے اس ملک میں جس میں میں اس وقت تھی اور میں مکرریٹ میں سے ایک تھی اور جب میں بول رہی تھی اچانک میں رحم سے بھر گئی ان لوگوں کی جانب وہ تمام شاندار لگ رہے تھے وہ تمام یقصہ لگ رہے تھے اور وہ سب لوگ انہوں نے ہر چیز یقچہ کر دی اور یہ بقاعدہ منصوبہ نہیں تھا میں نے اس کا منصوبہ نہیں بنایا تھا اور یہ کانفرنس کا دستور بھی نہیں تھا میں نے کہا اس وقت کچھ لوگ ہیں جنہیں گلے کا سرطان ہیں اور میں نے کہا یہاں کچھ لوگ ہیں جنہیں زیابیتس ہیں یہاں پر لوگ ہیں میں نے ان اہم چیزوں کا نام لینا شروع کر دیا جس سرہ خدا مجھ پر ظاہر کر رہا تھا اور وہ تمام لوگ جو نظر آ رہے تھے انہوں نے تمام چیزیں اکٹھی رکھ دی وہ شاندار لگ رہے تھے وہ التار پر آتے گئے اور رونا شروع کر دیا اور خدا کے چھونے سے شفہ مانگنے لگے پھر دو لوگ پیوں والی کرسی پر آئے اور میں نے ان لوگوں سے وہی بات کہی اس کے علاوہ میرے پاس تمہیں دینے کو کچھ نہیں چاندھی سونا تو میرے پاس ہے نہیں یسو مسیح ناصری کے نام پر چل ایک دوسرے کے بعد وہ دونوں اس پیوں والی کرسیوں سے اٹھ کر چل پڑے میرے دوستو یہ ہمارا پیغام ہے یہی ہماری واحد امید ہے یہی ہمارا واحد سرمایہ ہے کیونکہ یہی وہ سرمایہ ہے جو کبھی ختم نہ ہوگا یہ وہ سرمایہ ہے جو آپ بنا سکتے ہیں آپ اس میں اپنا سب کچھ ڈال سکتے ہیں اور آپ اسے ہمیشہ حاصل کریں گے ایک چیز سب سے اہم چیز عبدی زندگی آپ اس میں اپنا سرمایہ نہیں لگاتے اپنا ایمان اپنی زندگی صرف اس لیے کہ آپ کچھ حاصل کر سکے یہاں تک کہ سو گناہ نہیں نہیں شاید آپ نے یہ سنا ہو لیکن آج میں آپ کو بتانا چاہوں گی آپ خدا کی بادشاہی میں اس لیے سرمایہ لگاتے ہیں صرف اس کے لیے صرف اس کے چہرے پر مسکراہت لانے کے لیے صرف اسے خوش کرنے کے لیے اور آپ حاصل کر لیتے ہیں اپنا آسمانی انام متی چھے تین تیس میری ایک پسندیدہ آیت ہے اور میں ہمیشہ یہ دعا کرتی ہوں کہ تلاش کرو بلکہ تم پہلے اس کی بادشاہی اور راستبازے کی تلاش کرو تو یہ سب چیزیں تم کو مل جائیں گی آج آپ جو کچھ بھی چاہتے ہیں یہ ہے وہ جو میں آپ کو تجویز کرنا چاہوں گی اس کی بادشاہی اور راستبازی کی تلاش کرو خداوند آج مجھے تیری تلاش ہے شاید آج آپ طلاق کے عمل سے گزر رہی ہوں آپ کے شوہر نے آپ کو چھوڑ دیا ہو شاید آج آپ کے بچے خدا کی خدمت نہ کر رہے ہوں اور وہ خدا کے بارے میں کچھ نہ جانتے ہو اور ان کی زندگیوں میں افرت تفری ہے اور ان عبادات میں ایک خاتون تھی اور وہ میرے پاس آئی اور کہا میرے تمام بچے میرے تین بچے ہیں وہ منشیات کی عادی ہیں اس نے کہا میں نے ان کی پرورش خدا کی راہ پر کی تلاش کرو پہلے اس کی بادشاہی اس کی راستبازی ان کے لئے دعا کرو لیکن پہلے خدا کی تلاش کرو اس لئے نہیں کہ وہ تمہیں انعام دے گا بلکہ اس لئے کہ جو وہ ہے کہ اس کی طرح بنے یسو کی سوچ حاصل کریں اس سے دعا کریں اکثر اوقات ہم میں سے بہت سے اس سے بہت ساری چیزیں مانگتے ہیں اور دنیاوی چیزیں اور اس میں کچھ غلط بھی نہیں ہے لیکن ان دعاوں میں ایک توازن ہونا چاہیے آپ اسے کچھ بھی مانگ سکتے ہیں جو آپ چاہتے ہوں لیکن کچھ دعائیں ایسی ہوتی ہیں جو خدا کے دل کو رنجیدہ کر دیتی ہیں اور کچھ دعائیں باعثے برکت ہوتی ہیں جب آپ اس کے سامنے جاتے ہیں اور جب آپ کہتے ہیں میں تجھے جاننا چاہتا ہوں میں تیرے قریب آنا چاہتا ہوں میں چاہتا ہوں تو مجھے اپنے قریب کر میں تیرے کلام کو بہتر سمجھنا چاہتا ہوں میں تیری راستبازے کی تلاش میں ہوں میری بہت ساری دعائیں تو سچائی کی روح ہے میں چاہتا ہوں کہ تو میری زندگی میں راج کرے میں سچائی کے ساتھ بولنا چاہتا ہوں میں سچائی کے ساتھ چلنا چاہتا ہوں میں اس سچائی کے ذریعے اپنی اپنی زندگی بدلنا چاہتا ہوں تلاش کرو پہلے اس کی بادشاہی اور اس کی راستبازی ایک دوسری عبادت میں میں بول رہی تھی اس مرتبہ سجاوٹ والی کانفرنس نہیں تھی میں سڑک پڑتی اور میں لوگوں میں مناتی کر رہی تھی بس ماندھا علاقوں میں اور میرے سامنے ایک بہت بڑا حجوم تھا اور میں نے بالکل وہی کلام سنانا شروع کر دیا چاندی سونا تو میرے پاس ہے نہیں لیکن یسو مسیح ناصری کے نام سے چل اور ایک عورت آئی وہ میرے سامنے کھڑی تھی وہ رو رہی تھی یہ ایک سادہ پیغام تھا سادہ آئیت لیکن بہرحال اس کی دل کی گہرائی کو چھو گیا وہ میرے سامنے کھڑی تھی وہ اپنے کپڑوں سے وہ اپنی وضاقتہ سے وہ بہت گریب نظر آتی تھی وہ ایسے لگتی تھی جیسے ساٹھ کی دہائی میں ہو اس نے لمبے بازوں کی کمیز پہن رکھی تھی یہی وجہ تھی کہ میں اس کی جسمانی حالت کے بارے میں کچھ جان نہ سکی لیکن جب میں نے اپنا ہاتھ اس پر رکھا کیونکہ وہ مجھ سے کہہ رہی تھی میرے لئے دعا کریں مہربانی سے میرے لئے دعا کریں اور وہ رو رہی تھی اور جب میں نے اس پر اپنا ہاتھ رکھا خدا نے مجھے آگاہی دی آگاہی دی کہ وہ ہیروین کی عادی ہے اور اس کے تمام بازوں پر خراشے تھیں اور سوئیوں کی وجہ سے اس کے نشانات تھے ہیروین کی وجہ سے اور میں نے کہا اس شہر میں تم اپنے لوگوں کو خدا کا کلام خدا کا کلام سناوگی اور اس نے اپنی آنکھیں کھولی اور اس وقت جب اس نے اپنی آنکھیں کھولی میں نے اس کی طرف دیکھا اور میں نے اپنی آنکھیں بند کر لی اور میں نے کہا اب تم یہ کہہ رہی ہوگی کہ یہ کیسے ممکن ہے کیونکہ میں ہیروین کی عادی ہوں کوئی راستہ نہیں ہے میں یہ جانتی ہوں لیکن خدا نے مجھ پر ظاہر کیا تم یہ کہہ رہی ہو کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں بلکہ کورا ہوں کچھ نہیں بلکہ ہیروین کی عادی ہوں کس طرح میں اپنے لوگوں میں کلام کی منادی کر سکتی ہوں لیکن آج یسو مسیح ناصری کے نام میں تم آزاد ہو جاؤگی اگر تم تابع ہو جاؤ آج اگر آج تم اپنی زندگی یسو مسیح کو دے دو وہ تمہیں اس بندھن سے آزاد کر دے گا وہ تمہیں منشیات سے آزاد کر دے گا اور تم اس کی خدمت کروگی میں نے کہا میں تمہارے ہاتھ میں پائبل دیکھنا چاہتی ہوں بلکل اس طرح جیسے میں یہاں کھڑی ہوں اور خدا کا کلام سنا رہی ہوں اور وہ روتی جا رہی تھی اور روتی جا رہی تھی اور اس نے کہنا شروع کر دیا میں تابع ہوتی ہوں میں تابع ہوتی ہوں اور اس نے مجھے گلے لگائے اور میں نے اسے تھام لیا اور اس نے میرے کندھوں پر رونا شروع کر دیا اور جب ہم نے وہ ختم کیا ہم گھر چلے گئے بہت تھکی ہوئی لیکن خداوند میں خوش اور شادمان ان روحوں کے لیے جو بچ گئی تھی مہینوں بعد شاید اس دن کے چھ سات ماہ بعد میں ایک چرچ میں تھی اور عبادت کے بعد اتوار کی عبادت کے بعد ایک عورت میرے پاس آئی وہ خوبصورت تھی اور تیس سال کی لگتی تھی تیس سے زیادہ کی نہیں تھی اس نے مجھے گلے لگایا اور میں نے اسے گلے لگایا اور اس نے کہا کیا آپ جانتی ہے میں کون ہوں میں نے کہا میں نہیں جانتی میں واقعی نہیں جانتی تھی وہ کہنے لگی کیا آپ کو یاد ہے جب آپ خدا کا کلام سنانے اس پاک میں آئی تھی میں نے کہا ہاں اس نے کہا میں وہ سابقہ ہیرون کی عادی عورت ہوں جس پر آپ نے اس دن دعا کی تھی مجھے تاجوب ہوا کیونکہ جس عورت پر اس وقت میں نے دعا کی تھی وہ ساٹھ سال کے نظر آتی تھی کیونکہ وہ منشیات کی وجہ سے بہت زیادہ تباہ اور برباد ہو چکی تھی شاید آپ بھی یہ محسوس کرتے ہوں زندگی اس قدر آزمائش اس قدر لط اس قدر جس نے سب کو چھین لیا ہو لیکن خدا سب کچھ بحال کر سکتا ہے یہاں تک کہ دگنا حصہ بھی دے سکتا ہے وہ اتنی جوان لگ رہی تھی اور میں نے کہا مجھے یقین نہیں آرہا کیا یہ تم ہو اس نے کہا ہاں یہ میں ہوں میں پہلی مرتبہ صاف ہوئی ہوں اتنے سالوں میں میں آٹھ ماہ سے صاف ہوں اور میں بائبل کی تعلیم کے لئے جاتی ہوں فلان فلان جگہ پر اور اس وقت میرا یقین کریں میں اپنے پڑوسیوں کو کلام سناتی ہوں آپ نے مجھے بتایا اس نے کہا اس نے میری زندگی بدل دی میں نے کہا نہیں اس نے نہیں بلکہ جس پر تم نے یقین کیا جسے تم نے قبول کیا کیونکہ میں اتنا کچھ نہیں کہہ سکتی یہ اور وہ کہہ سکتی ہوں لیکن اس وقت تک جب تک پاک روح نہ آئے کیونکہ نجات ایک معکوف الفطرت تجربہ ہے بعض اوقات آپ اسے ہونے دیتے ہیں اور میں نے اپنے ترکیش اور فارسی کے پروگراموں کے دوران یہ کہا میں یہاں پر کسی کو کسی کا مذہب تبدیل کرنے کے لئے نہیں ہوں میں یہاں پر کسی کو تبدیل کرنے کے لئے نہیں ہوں صرف خدا کا پاک روح لوگوں کو بدل سکتا ہے ہمیں پاک روح کی قوت کی ضرورت ہے اور اس خاتون نے میرے پیغام پر یقین کیا چاندی سونا تو میرے پاس ہے نہیں لیکن یسو مسیح ناصری کے نام سے تبدیل ہو میں نے اسے بتایا اور اس نے اپنے آپ کو تابع کر دیا اور وہ تبدیل ہو گئی اور چھ یا آٹھ ماں بعد میں نے اسے دیکھا وہ صرف بہتر سے بہتر ہوتی چلی گئی آج وہ اپنے لوگوں کو زیادہ سے زیادہ کلام دے رہی ہے اس کا ایک بچہ تھا اور اس نو عمر نوجوان نے اپنی زندگی خدا کے تابع کر دی اپنی ماں میں تبدیلی دیکھنے کے بعد اور اس کی ماں جو اس کے ساتھ رہتی تھی اور جو روزانہ اپنی بیٹی کی حالت دیکھ کر رویا کرتی تھی اور اس کی ماں بھی خدا میں بہت مضبوط ہو گئی ایک مرتبہ جب آپ اپنی زندگی مکمل طور پر یسو مسیح کو دے دیں آپ قوت کا تجربہ حاصل کریں گے تبدیل کرنے والی قوت کو جیسا میں نے کیا جیسا اس ہیروین کی عادی اس کے خاندان اور اس کے پڑوسیوں نے کیا میرے دوستو اور پھر پترس کہتا ہے تم اس کے لیے کیوں اتنے حیران ہو کیوں تم اتنے اور پھر جاتا ہے اور اپنی مناتی کو جاری رکھتا ہے نجات کسی کے وسیلے سے نہیں مل سکتی کسی کے وسیلے سے نہیں ایمال کی کتاب اس کا چار باب اور کسی دوسرے کے وسیلے سے نجات نہیں لیکن یسو کے نام میں یسو مسیح کے نام میں جو یقصہ ہے کل آج اور اب تک کچھ سالوں پہلے جب ہم کسی اور ملک میں سٹریٹ منسٹری کرتے تھے ایک مسلمان آدمی آیا اور اس کی ایک بہت بڑی مسلمان جماعت تھی اور وہ انہیں ملانے کی وہ تمام فرقوں کو ملانا چاہتا تھا تمام مذاہب کو ایک ہی جھت کے نیچے اور وہ ہمارے پاس آیا اور اس نے کہا آپ کا اثر و رسوخ ہے مسیحی اثر و رسوخ اپنے حلقے میں آپ کے پاس لوگوں کی کافی بڑی تعداد ہے جو آپ کی پیروی کرتے ہیں میں آپ لوگوں کو ایک پیشکش کرنا چاہتا ہوں آپ اور آپ کا شوہر آپ لوگ ہمارے ساتھ ملے ہم اکٹھے دعا کریں گے ہم اکٹھے کھائیں گے ہم اکٹھے گائیں گے ہم سب کچھ اکٹھے کریں گے ایک خدا کے لیے لیکن آپ اپنی دعاوں میں آپ یسو مسیحی کے نام میں دعا نہیں کر سکتے ہمیں انہیں جواب دینا تھا اسی وقت اسی جگہ میں اور میرا شوہر اس کی طرف مڑے اور کہا ہاں آپ ایک اچھے انسان نظر آتے ہیں اور خوش پوش آدمی لیکن ہمارا صرف ایک خداوند جیسے ہم مانتے ہیں اور اس کا نام یسو مسیح ہے اگر آپ اس کے نام میں دعا نہیں کرتے ہمارے کوئی دعا نہیں ہوتی قوت نہیں ہوتی ہمارے زندگیوں میں کچھ نہیں ہوتا وہ نام ہے یسو مسیح جو شفاہ دیتا ہے یسو مسیح جو تبدیل کرتا ہے ہم نے کہا میرے دوست بدھا آپ کی خاطر نہیں مرا تھا موسیٰ آپ کے لیے نہیں مرا تھا محمد آپ کے لیے نہیں مرا تھا لیکن صرف یسو مسیح صلیب پر چڑھا اور آپ کے گناہوں کی خاطر جان دی اور دنیا کے شروع سے ایک ہی وقت میں وہ ایک کامل انسان اور خدا تھا لیکن یسو مسیح کے بغیر جیسے پترس نے کہا اس حجوم کے سامنے کسی دوسرے کے وسیلے سے نجات نہیں یسو نے کہا راہ میں ہوں حق اور زندگی میں ہوں صرف وہی راہ ہے شاید آپ اس آیت کو پسند نہ کریں شاید آپ میرے پیغام کو پسند نہ کریں لیکن یہی سچائی ہے جس کا میں نے ذاتی طور پر تجربہ کیا ہے اور آج میں آپ کو دعوت دے رہی ہوں میں آپ سے کہہ رہی ہوں کہ فیصلہ کریں اپنی زندگی کو اس کے تابع کریں شاید آج آپ کے پاس کچھ نہ ہو لیکن اگر آپ کی زندگی میں یسو مسیح ہے آپ کے پاس سب کچھ ہے سب کچھ سب کچھ میرے مسلمان دوستو میرے یہودی دوستو میرے بودھ دوستو اپنا دل مسیح یسو کو دیں اور ہمیشہ کے لیے جیئیں خداوند آپ کو برکت دے آئندہ تک کے لیے خداوند آپ کی حفاظت کریں موسیقی